شاہینہ فریدی کے پیس کو کیا ہو گیا ہے اور یہ کیسے واپس آئے گی اس بات کو لے کر پاکستان کے دو لیجنڈ وسیم اکرم اور وقار یونس میں بھی اختلاف پایا جا رہا ہے جیہاں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ایسا کیا ہوا لیکن ہمیں سب کو پتا ہے کہ شاہین شاہ فریدی کی جو انجری ہوئی تھی اس کے بعد ان کی وہ پیس واپس آئے نہیں مومنٹ ابھی بھی ہے کئی نہ کئی وہ کنٹرول میں بھی اس طرح لیک کر رہے ہیں ایفرٹ وہ پوری کر رہے ہیں بظاہر وہ بھاگنے دوڑنے میں ان کا رن اپ اور ریدم سارا کچھ بہتر ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ لیکن سپیڈ نہیں آ رہی تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ وسیم اکرم اور وقار یونس دونوں نے اس پر کمپلیٹلی ڈیفرنٹ رائے دی ہے کہ ان کی سپیڈ کیسے واپس آ سکتی ہے البتہ دونوں کا کہنا یہ ہے کہ سپیڈ واپس ضرور آئے گی شاہین کی لیکن کیسے آئے گی وہ اپروچ بڑی ڈیفرنٹ ہے وقار یونس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ شاہین کو کرکٹ کچھ حرصے کے لیے چھوڑ دینی چاہیے کہیں وہ ان کو چل کرنے کے لیے نکل جانا چاہیے بلکل کرکٹ کو بھول جائیں اور فیزیکلی بلکل ریفریش ہو کر آئیں کیونکہ یہ بھی ان کی شادی بھی ہوئی ہے ظاہر ہے تو ان کو ایک بریک چاہیے کرکٹ سے اور یہ بریک جب وہ لے کر واپس آئیں گے تو ان کی سپیٹ واپس آ جائے گی لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ گریٹ وسیم اکرم نے اس چیز سے اختلاف کیا انہوں نے کہا نہیں ان کو شاہین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا وسیم اکرم نے کہا کہ میرے خیال میں شاہین کو کرکٹ کھیلتے رہنا چاہیے اور کرکٹ کھیلنے سے ہی ان کی باڈی میں وہ سٹرنٹھ آئے گی اور وہ سپیٹ اپنی ریگین کر لیں گے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک چیز اتنی باری بینی سے دو گریٹس اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں بھی ڈیفرنٹ آرہ پائی جا رہی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کرکٹ کی انیلیسز میں کتنی ڈیپتھ اور کتنی گہرائی ہوتی ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے وکار یونس غلط تو نہیں کہہ رہے وکار یونس کی جتنی نالج ہے فاسٹ بالنگ کی ہے جتنا وہ سمجھتے ہیں ظاہر ہے غلط وہ بھی نہیں کہہ رہے اسی طرح وسیم اکرم ان کی رائے کو کرکٹ کے بارے میں فاسٹ بالنگ کے بارے میں ان کی رائے کو چیلنج کرنا کوئی بے وکوف ہی ایسا کر سکتا ہے تو آپ یہاں دیکھیں کہ دونوں گریٹس اس چیز پہ جو ہیں وہ مختلف آرہ رکھتے ہیں کہ کس طرح شاہین کی پیس آئے گی لیکن جو اچھی بات ہے اور جو انکاریجنگ بات ہے کہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ شاہین کی پیس واپس آئے گی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بغیر اس پیس کے وان فورٹی کو ٹچ کیے بغیر شاہین کی افیکٹیونس ویسی نہیں ہے جیسی انجری سے پہلے تھی ان کی بال میں موومنٹ ابھی بھی ہے جیسے میں نے کہا لیکن ان کا کنٹرول جو ہے پر ٹیسٹ میچ میں تو بالکل بھی بہتر نہیں تھا ملبن ٹیسٹ میچ میں البتہ ان کا کنٹرول بہت بہتر تھا لیکن سپیڈ جو ہے وہ مشکل ایک سو تیس ایک سو بتیس تک ہی جاہ پہنچتی ہے تو یہ ایک کنسرن ہے لیکن اگر وسیم اکرم کے خیال میں ایسا ہے کہ اگر وہ مسلسل کرکٹ کھیلتے رہیں تو وہ ریدم پکڑ لیں گے اور ان کی بال میں پیس واپس آ جائے گی اور آج بھی انہوں نے بیس آور کی ہے ملبن میں آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ آج کے دن ہی وسیم اکرم نے یہ کومنٹ کیا ہے جبکہ وقار یونس نے جو کومنٹ کیا ہے وہ آج سے دو تین دن پہلے اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا تو آج شاہین کا ریدم بہتر نظر آیا جس طرح وہ سپرنٹ کر رہے تھے کریس کو ہٹ کر رہے تھے وہ بہت ہی شاندار تھا لیکن یہ ہے کہ سپیڈ ان کی اوپر نہیں جا رہی تھی ایسا لگتا تھا وہ پورا زور لگا رہے ہیں لیکن سپیڈ ان کی جو ہے ون تھرٹی ٹو ون تھرٹی تھری تک ہی گئی اور اس سے زیادہ نہیں گئی بلکہ ان کی ایوریج سپیڈ شاید اتنی ہی تھی ون تھرٹی کے اراؤنڈ تھی تو دیکھنا یہ ہوگا کہ شاہین اب ان دونوں میں سے کس کا مشورہ مانتے ہیں کیونکہ جتنا ہمیں پتہ ہے کہ شاہین کو بھی ریسٹ کرنا پسند نہیں ہے وہ بھی سب ہی کرکٹ کھیلتے ہیں بلکہ ابھی وہ پاکستان ٹی ٹوئنٹی کے بھی کیپٹن ہے تو اس سیریز کے فوراں بعد ٹی ٹوئنٹی سیریز نیو زیلینڈ میں ہوگی پھر مزید کرکٹ ہے پھر پی ایس ایل ہے ظاہر ہے وہ لاہور کلندرز کے بھی کپتان ہیں تو ریسٹ کا تو موڈ نظر نہیں آرہا تو ایسا لگتا ہے کہ جو وسیم اکرم کی سٹریٹیجی ہے شاہین اس میں عمل کریں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کتنی جلدی وہ اپنی پیس واپس حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں موسیقی